اور کچھا چٹھا میں اس وقت کی یہ بڑی خبر روس نے اپنی پرمانوں مسائلوں کی ٹیسٹنگ کو لے کر اب کس طرح سے یہ پروسس شروع کر دیا ہے روس کی سٹریٹیجک مسائل فورسس نے ایسی مسائل کا ویڈیو جاری کیا جو دس ہزار کلومیٹر دور تک مار کرنے کی طاقت رکھتی ہے یاریس ٹو فور یاس مسائل ہے جو پرمانوں حملے کے لیے پوری طرح سے تیار کی گئی ہے صاف طور پر روس نے یہ سندیش دیا ہے کہ اگر پرمانوں ید ہوا تو اس کی مسائل پوری طرح سے تیار ہے مستعد ہے پھر چاہے امریکہ ہو یا پھر نیٹو کا کوئی دیش ہی کیوں نہ ہو روس کی طرف سے یہ تیار یہاں پر ہے امریکہ کے لیے گھبرانے کی جو بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ راشت پتی جو بائیڈن کی سرکشہ اور کڑی کرنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے امریکہ میں بائیڈن کی سرکشہ میں بڑی سندھ کی ریپورٹ سامنے آئی اور یہ سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ بھی ہوا ایک کار جو بائیڈن کے کافلے کے بہت کری پہنچ گئی اور جب اس کی ٹکر ہوئی تو بائیڈن وہاں سے محض محض چالیس میٹر ہی دور تھے جو بائیڈن اپنی الیکشن ٹیم سے میٹنگ کرنے کے بعد باہر نکلے ہی تھے کہ ٹھیک دس سیکنڈ کے بعد ایک بڑی آواز آتی ہے اور جو بائیڈن چوک جاتے ہیں ان کا پورا سرکشہ حملہ alert ہو جاتا ہے کیا یہ حملہ ہے ہوا کیا ہے بائیڈن پر اچانک کیا خطرہ منڈرانے لگا سیکرٹ ایجنٹ بائیڈن کو فوراں ان کی کار میں بیٹھا دیتے ہیں اور پھر دیکھی پیچھے کیا ہوتا ہے یہ جگہ ہے ڈیلاویر اور یہاں بائیڈن ایک الیکشن میٹنگ میں آئے تھے ہلکی ہلکی باریش ہو رہی تھی تب ہی بائیڈن باہر نکلتے ہیں جہاں بائیڈن کی کار کھڑی ہوتی ہے وہی سے صرف چالیس میٹر کی دوری پر کھڑی ایک ایسیو وی سے ایک سیڈان کار آکر ٹکراتی ہے سیکرٹ ایجنٹ کار کو گھیر لیتے ہیں سب اپنے ہتھیاروں کو نکال لیتے ہیں اور انگلی ٹرگر پر پہنچ جاتی ہے اس سیڈان کار میں بیٹھا شخص کون ہے کیا یہ حملہ بار ہے سرکشا کرمیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس پر ہتھیار تان دی ڈر کے مارے اس نے فوراں ہاتھ اوپر اٹھا لیا سوال ہے کہ امریکہ کے راشتپتی کے سرکشا گھیرے میں یہ کیسے گھوسایا اور آ کر اپنی کار بائیڈن کے کافلے کی کار سے جا ٹکرائی اور اس دوران ایسی آواز آئی کہ بائیڈن بھی چونگ گئے پورا سرکشا گھیرہ الرٹ ہو گیا سرکشا کرمیوں نے راشتپتی بائیڈن کو فوراں کار میں بیٹھایا اور انہیں اس جگہ سے دوڑ لے جایا گیا جس ویقتی کی کار بائیڈن کے کافلے سے ٹکرائی اسے فوراں ہراست میں لے لیا گیا بائیڈن سرکشت ہے لیکن امریکہ کے لیے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یکرین کا یدھ ہے پتن کی سینہ نے نیچوں کو ایسے چیلنج کیا کہ امریکہ سمیت سبھی پشمی دیش چاروں کھانے چت ہو چکے ہیں اس کی وجہ گازہ پر بمباری پشمی ایشیا جل رہا ہے 20 ہزار لوگوں کی موت ہو چکی یدھ کا دائرہ یمن تک پہنچ گیا اس کی وجہ چین اور تائیوان کو لے کر تنا تنی اتر کوریا میں کن جونگ انج سے بڑھتا خطرہ جاپاں دکشن کوریا اور امریکہ سب ان خطروں سے واقف ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں چل رہی ان تمام یدھ اور جنگ کے خطروں کے بیچ امریکہ اور بائیڈن بہت زیادہ الارٹ بائیڈن کی سیکیورٹی کئی گناہ بڑھا دکھائی ہے بائیڈن کے سرکشہ گھیرے میں اور زیادہ کمانڈو تینات ہو گئے ہیں بائیڈن کی تمام مومنٹ کو لے کر اب علاقوں کو اور سینٹائز کیا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ کے راشپتی کو ہمیشہ سب سے زیادہ خطرہ رہا ہے پھر بھی بائیڈن کے سرکشہ میں سیند ماری جا سکتی ہے یہ دیکھ کا دنیا حیران ہے ایک کار کیسے بائیڈن کے سرکشہ گھیرے میں گھس گئے اور جا کر ایک گاڑی سے جا ٹکرائی یہ واقعی ایک بڑی لاپروائی کہی جائے گی حالانکہ جس کار میں بائیڈن سوار ہوتے ہیں اس کے مقابلے کی دنیا میں کوئی دوسری گاڑی نہیں ہے یہ بات بھی سوپ رتی شد پکی ہے کیونکہ یہ بلوان ہے یہ شکتیمان ہے یہ باہو بلی ہے یہ بلشالی ہے یہ طاقتور ہے یہ زوراور ہے اس کار کی خوبیاں ایسی کی اس کے آگے مضبوطی اور طاقت کے سارے پریائے واشی شبت کم پڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ ہے دنیا کی سب سے شکتی شالی شخصیت کی سب سے بلشالی کار نام ہے بیسٹ بائیڈن جب زمین پر ہوتے ہیں تو سب سے بڑے سرکشہ گھیرے میں ہوتے ہیں پھر چاہے وہ خود ہوں یا پھر ان کی کاروں کا کافلہ اس کافلے میں ان کی بیسٹ کار دنیا کی سب سے سرکشہ گار مانی جاتی ہے بیسٹ امریکہ کے راشترپتی کی کار ہے اس کی طاقت کیا ہے اور یہ کس طرح بائیڈن کی حفاظت کرتی ہے اسے جاننے سے پہلے اس کار کے بارے میں کچھ خاص باتیں جان لیجیے بیسٹ ایک اٹھارہ فٹ لمبی کار ہے جبکہ ایک عام کار دس سے بارہ فٹ لمبی ہوتی ہے بیسٹ کا وزن قریب آٹھ ٹن ہے جبکہ ایک عام کار ایک ٹن یا اس سے کچھ زیادہ وزنی ہوتی ہے امریکہ کے راشترپتی کے لیے ایسی بارہ کاریں بنائی گئی اور ایسی ہر ایک کار کی قیمت ہے پندرہ لاکھ ڈالر یعنی قریب دیارہ کروڑ روپے امریکہ کے راشترپتی کی سرکشہ کے آگے رکھم مائنے نہیں رکھتی راشترپتی کی سرکشہ کے لیے ہی یہ کار بنائی گئی ہے ڈیلاویر میں جو ہوا تو جو بائیڈن کے کافلے سے آج ایک گاڑی ٹکرا گئی ہے لیکن جو بائیڈن کی گاڑی کیسے دکھتی لگی ہوئی ہے بیسٹ کار میں بہت ہی آدھونک جی پی ایس سسٹم لگایا گیا یعنی کی ٹکنالوجیکلی جو نیوگیشن سسٹم ہے جی پی ایس کمیونکیشن سسٹم ہے وہ اپگریڈی جی پی ایس کمیونکیشن سسٹم اس میں لگا ہے اس کار میں اس کے علاوہ سیٹلائٹ فون بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے پینٹیگون سے باتشت کی جا سکتی ہے تو دیکھیں آپ کتنے آدھونک طریقے سے یہ لیس ہے اور ہم آپ کو دکھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں سیٹلائٹ فون ہے یہاں سے سیدھے طور پر جو بائیڈن یا کوئی بھی راشت پتی ہو وہ سیدھے طور پر پینٹیگون سے باتشت کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بیسٹ کار میں آٹھ انچ موٹی بکتر لگی ہوئی ہے اس پر کیمیکل اور جیوک اٹیک بھی بے اثر ثابت ہوتا ہے یعنی کی کوئی بھی پرندہ اس پر نہیں مار سکتا ہے اس بیچ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس بیسٹ کار کے شیشے ایسی گولی کا بھی سامنا کر سکتے ہیں جو کسی بکتر بند گاڑی کو بھی بھید سکتی ہے تو دیکھیں بیسپوٹک کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے جو شیشے ہیں اتنے مضبوط ہے کہ کوئی بھی بکتر بند گاڑی کو بکتر بند گاڑی اسے بھید نہیں سکتی ہے اس طریقے کی تکنولوجی اس بیسٹ کار میں بنی ہے بیسٹ میں کسی ٹانک کی طرح بکتر لگا ہوا ہے جو بڑے بسپوٹک کو بھی جیل سکتا ہے تو دیکھیں کوئی بھی بڑا بسپوٹک ہو یہ گاڑی اتنی مضبوط ہے کہ کسی بھی بسپوٹک کو یہ جیل سکتا ہے یعنی کی بسپوٹک پروف یہ گاڑی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے بیسٹ کہا جاتا ہے بیسٹ کار کے ڈرائیور کو سیکرٹ سرویس ٹریننگ دیتی ہے تاکہ وہ کسی بھی ایمرجنسی والے حالات میں راشت پتی کا سرکشت نکال سکے ایسا ہی ڈیلا ویر میں بھی ہوا بائیڈن کو فوراں وہاں سے نکال دیا گیا بائیڈن کی کار کے آس پاس سیکرٹ ایجنٹ کی گاڑیاں چلتی رہتی ہیں جو اسے پوری سرکشہ دیتی ہیں یہ راشت پتی کی گاڑی کی دھال کی طرح ہوتی ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب بیسٹ کار نکلتی ہے تو اس کے ایک ساتھ کافلے میں کون کون سی گاڑیاں ہوتی ہیں سب سے آگے سویپرز ہوتے ہیں یعنی نو موٹر سائیکل پر سوار پولیس کرمی جو ایک طرح سے پیٹرولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کے پیچھے ہوتی ہے روٹ کا جو راستے کی جانکاری پیچھے کنٹرول روم والی کار کو دیتی رہتی ہے اس کے پیچھے لیڈ کا جو راستہ ساف کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اس کے پیچھے ہوتی ہے سپیر کا جو ہوں بہوں بائیڈن کی بیسٹ کار جیسی ہی ہوتی ہے اس کے بعد بھی لیڈ کار ہی ہوتی ہے یعنی وہ بیسٹ جس میں امریکہ کے راشترپتی سوار ہوتے ہیں اس کے بعد ہوتی ہے سیکرٹ سرویس ہاف بیک کار جس میں کمانڈو ہوتے ہیں اس کے بعد ہوتی ہے کنٹرول کار یا ووچ ٹاور جو پورے کافلے کی نگرانی کرتی ہے اس کے پیچھے پریس بس ہوتی ہے پریس بس کے پیچھے حضمت یونٹ ہوتی ہے جو نیکلر حملہ یا جیوک حملہ یا پھر کیمیکل حملے سے بچاتی ہے